بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ دو آیتیں ہیں آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ سورة النساء ہے چوتھا سفارہ ہے ترجمہ ابن کسیر کا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں تلکہ ویسے عربی میں وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کے لیے اس میں اشارہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا یو نخل ہو جنات ان تجری جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ایک انسان کی بڑی پسندیدہ پلیس کہہ لیجی آپ یہ ایسی جگہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں اس کے رغبت رکھی ہے پسند رکھتی ہے شوق ہے کہ جیسے لوگ فارم ہاؤس جاتے ہیں اور پانی کو پسند کرتے ہیں ایسے پانی کو جس میں وہ ڈوب نہ جائیں یا ان کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے قریب ہو بہت سے لوگ سویمین پول بناتے ہیں گھر میں بھی بناتے ہیں تو پانی انسان کو پسند آتا ہے اور ظاہر ہے جب گھر کے اس کے چار دیواری کے اندر بہرہ ہو اور جب اس کے باغیچے میں بہرہی ہو نہر تو کیا ہی بات ہے تو اللہ تعالی نے انسان کی رغبت کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جہاں نہریں بھی بہرہی ہیں جس کو تم پسند کرتے ہیں یعنی تمہاری پسندیدہ جیسے پسندیدہ یعنی کسی چیز کو انسان اپنے رغبت رکھتا ہے یعنی اس طرح کا تمہارے لیے مقام اور مقام تیہار ہے لیکن کس کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی حدوں کا خیال لگتے ہیں حد کی جمع حدود ہے جس کو آپ کہتے ہیں آپ کے بانڈری وال یعنی آپ کے ایک حدود ہے یہ ایک لیمٹ ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں لیمٹ کے اندر تو وہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کے ایک لیمٹ بنای ہے کہ بس اس کے اندر آپ نے رہنا اس سے باہر نہیں نکلنا اور جو اس کا خیال رکھتے ہیں ہر ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے کبھی غلطی سے بھول چوک سے کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ نے توبہ بھی رکھی ہے ان کے لیے لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے عبت بنا لی ہے اللہ کی حدود کو پار کرنے کی کروس کرنے کی نہیں تو یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ایسے باغوں میں ان کو یہ داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما رکھا ہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں نہریں بہریں گے تحت حل انہار تحتا کہتے ہیں نیچے کو ٹھیک ہے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے خالدینہ فیہ فی میں ہا اس میں ٹھیک ہے خالدینہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ تو انہار یہ نہر کی جمع ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہیں کامیابی بھی یہ ایسی ہے کہ یہ چھوٹی بھوٹی کامیابی نہیں ہے سمجھ لیں جس نے اس کو پا لیا پس اب اس کے لیے کامیابی کے کوئی بات باقی ہی نہیں رہی جو کچھ اس کو ملنا چاہیے تھا وہ اس کو سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا اب آپ دیکھئے نا کہ دنیا میں جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں بہت خوبصورت گھر بنائیں بہت عالی شان بنائیں اس میں ہر سہولت کا سامان ہو ساری اپنی پسند کی اشیاء ہو لیکن اس میں ایک غم اتنا بڑا یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے یا یہ ہمارے لئے ہمیشہ نہیں رہے گا تھوڑے عرصے بعد اس میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر نئی تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور مطلب جس کے لئے آپ متصور کر سکتے ہیں جس کے لئے جس پاس اتنا مال ہے اس کی بھی بات میں کر رہی ہوں کہ یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا پھر اس کے علاوہ کیا ہے مختلف جو خبریں آتی ہیں تکلیف دے خبریں آج فلا بیمار ہوں گیا آج فلا بیمار ہوں گیا آج فلا کوئی یہ تکلیف ہے فلا کوئی یہ تکلیف ہے کہ پھر کبھی انتقال کی خبر آ جاتی ہے انسان کی انسان کیا کر سکتا ہے کتنی بیبسی کا آنم ہوتا ہے جس پہ گزرتی وہی جانتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سینے میں انسان کے آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ کو خبر آ جائے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا انسان بیان نہیں کر سکتا کبھی انسان کے چیخیں نکل جاتی ہے مطلب برداشت کرتے کرتے بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا مطلب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تھوڑی درکلیے ہوش کھو دیتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے مطلب کتنی بڑی تکلیف ہے دنیا میں یہ اس طرح کی خبر جنت میں نہیں ہے آپ بتائیں کہ کتنی پرسکون جگہ ہے تو اس سے بڑی کیا کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ جیسے قرآن میں ہے فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ فوز جو ہے بہت بڑی کامیابی کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن میں ایک خسارے کا جو لفظ ہے وہ بہت بڑا خسارہ جس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا نقصان نہیں ہو سکتا اور فوز جو ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اور جو یہ وَاو کا ترجمہ ہے وَاو اور من جو کوئی بھی کوئی بھی ہو اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کس کی کرے گا دیکھیں قرآن مجید میں یہ دو الگ الگ طریق سے ٹریٹ کیا گیا اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا قرآن میں اور اللہ نے بیان کیا اپنے رسول علیہ السلام سے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں یا قرآن ایک قرآن ہے جس کو وحی مطلو کہتے ہیں اور ایک حدیث ہے جس کو ہم وحی غیر مطلو کہتے ہیں لیکن وہ ساری باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کا محتاج رکھا ہے کہ جب تک کہ آپ قرآن مجید کی رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالی نے ایسی واضح اور صاف بیان کر دیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں کیونکہ وہ صاف واضح ہیں جیسے کہ عقیدے کی باتیں ہیں اللہ ایک ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی رہنمائی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرمایا اللہ تعالی نے اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ٹھیک ہے اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی قرآن کو مان لیا حدیث کو نہیں مانا حدیث کو مان لیا قرآن کو نہیں مانا اپنی مرضی چلائی تو جو بھی اس طرح کی معصیت کرے گا معصیت آپ اردو میں بھی کہتے ہیں وہ میں یاس اللہ ورسولہ نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا وَيْتَعَدَّ بہت سے بہت سے بیماریوں کہتے ہیں متعددی ہے ایک دوسرے سے لگ جانا ٹھیک ہے یعنی آپ آگے بڑھ جانا اپنی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ سے اور آگے چلے جانا ٹھیک ہے جو بھی کرے گا یعنی جو حدود کو کراس کرے گا اس سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا کہاں داخل کرے گا جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا پھلانگے گا تو داخل کرے گا اس کو یدخل ہو اس کو داخل کرے گا اللہ تعالی نارا آگ میں خالدن فیہ وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ٹھیک ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب ہے ولہو اور اس کے لئے عذابن عذاب ہے مہینن کونسا زلیل کرنے والا رسوہ کرنے والا بے عزت کرنے والا دنیا میں دور عزت کا بڑا خیال کرتے ہیں تو ذرا آخرت کا عزت کبھی خیال کریں اللہ تعالی اس کو زلیل کرنے والا عذاب دے گا اور یہ زلیل کرنے والا عذاب کافروں کو دے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی کفر سے بچائے آمین یہ جو دو آیات مبارکہ یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ان کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ربط آیات یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے میراز کا بیان پڑھا کہ جو میراز کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فدیلت بیان فرمائی تو ٹھیک ہے اس آیت میں آیت نمبر تیرہ میں فدیلت بیان فرمائی کہ جو ان کو مانے گا اس کے لیے کیا اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں اور برکات ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے نہ فرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا کہ ان کے عاقبت کتنی یعنی خراب ہے اس کا بیان کیا اور پھر یہ مذکورہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے جو یعنی ہم اس سے پہلے بیان ہوئے تو احکام مذکورہ کی اہمیت کو اجا کر کرنا یہاں مقصود ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں احکامات حکم کی جمع احکام ہوتے ہیں تو وہ احکامات کتنے اہم ہیں وہ اللہ کا حکم کتنا اہم ہے کہ اس کے ماننے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کامیابی کیسی عظیم کامیابی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عظیم کامیابی کا مزدع سنا دیا گیا کہ ان کے لئے وہاں پر موجود ہے اور ناماننے والوں کے لئے ان کو اہمیت نہ دینے والوں کے لئے کہ جو میراز کا مال ہے ترکے کا مال ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو اہمیت نہ دینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے وغید بھی سنائی دھمکی بھی دی یہ سب احکام مذکورہ متعلقہ میراث یا معا احکام یتامہ یتامہ کا بھی جو بیان ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ان کے مال کی کیسے حفاظت کرنی ہے ان کے مال کو تمہارا مال کہا یعنی تم جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اپنے مال سے محبت کرتے ہو اور اس کو سیتتے ہو بچا بچا کے رکھتے ہو اس کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تم اپنے مال کی طرح تمہارا مال فرما کر یعنی یتامہ کے ان کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی میرے اور آپ کے لئے تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے یہ سمجھ لیجئے کہ احکاماتیں الہیہ کے جو ضابطیں ہیں اور اس پر عمل درامت کرنے والوں کے لئے پوری طرح سے اطاعت کرنے والوں کے لئے ان ضابطوں کی پابندی کرنے والوں کے لئے یہ مزدہ ہے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لئے ایسے محلات ہیں کہ جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بڑی کامیابی ہیں کسی قسم کا ان کو وہاں پر کوئی ناکامی کا مو نہیں دیکھنا ہوگا کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کوئی پروائی نہیں کی ان احکامات کی سیکھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اہمیت ہی نہیں دنیا کی تو چھوٹے چیزوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں بساقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دردس روپے کی اہمیت دیتے ہیں دردس کی نہ دیتے ہو سکتا ہے دیتے ہیں لیکن لیکن ہو سکتا ہے لیکن سو سو روپے کی تو بہرحال دیتے ہیں جس کو کہ خاطر میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ اللہ کے راہ پر دے دو سوچو بھی نہیں سو روپے کیا اہزیت رکھتا ہے چلتے پھرتے ہر روز دیا دے دیا کرو اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو چلتے پھرتے سو سو روپے دیا کرو ہر روز دیا کرو پرشتے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دینے والے کی مال کو بڑھا دے تو اس کے تو تم اتنی اہمیت رکھتے ہو یہ سو سو کے نوٹ کی لیکن تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے سیکھتے نہیں تو نہیں سیکھتے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو اہمیت نہیں دی تم جو ہے سی اے کی کتابیں اتنی موٹی موٹی پڑھ لیتے ہو پڑھ ڈالتے ہو اسی طریقے سے تم پانچ سالہ کورس انجینئرنگ کا کر لیتے ہو ڈاکٹرز بن جاتے ہو اور بہت سارے ڈگرییاں حاصل کر لیتے ہو تم یہ نہیں پڑھتے تمہیں شریعت کے مطابق میراث کیسے تقسیم کرنی ہے تمہیں یہ نہیں معلوم ہوتا اس کے معاملے میں آگے دماغ غلط جاتا ہے پھر کوئی پریشان ہو جاتے ہو کیسے تقسیم کریں کیا تھا تقسیم ہی نہیں کرتے تقسیم ہی نہیں کرتے بھائی تقسیم کر دو پھر اس کے بعد بے شک تم ایک ساتھ رہتے رہو لوگوں کو حق ادا کر دو پھر تم ایک دوسرے ایک ساتھ اپنا رواداری جو اسلام کی جو یعنی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو دودھ کو کروس کرے گا اور اس کے ذابطوں کا خیال نہیں رکھے گا اس سے آگے نکل جائے گا اس کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھے گا اس کو سیکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا اور وہ بھی ایسی ایسی سزا ہوگی جو زلط والی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے زلط سے بچائے دنیا کے تھوڑی سی زلط سے کتنا شرمندہ ہو جاتے ہیں فلاں نے مجھے زلیل کر دیا فلاں نے مجھے ایسا کر دیا فلاں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی فلاں نے مجھے اتنے لوگوں کو سامنے ایسی بات کہ دی مجھے بڑی سرمندگی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر آپ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے تو پھر زلط والا ہی عذاب رکھا ہے مہین عذاب مہین ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کے بیان کا اسلوب آپ کہہ لیجئے قرآن کریم کا یعنی بیان کا اسلوب ایسا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ احکام و عقائد بیان فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہوں کو رغبت دلانے کے لیے اور ان کو یعنی حوصلہ دینے کے لیے اور ان کی کہنا چاہیے کہ شوق کو اُبھارنے کے لیے پھر فضیرت کا ذکر بیان کرتا ہے کیونکہ مانو گے تو دیکھو تمہارے لیے یہ ہے ٹھیک ہے مانو گے تو تمہارے لیے یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ماننا ایسے بیکار چلا جائے گا ایسا نہیں ہے اور پھر ناماننے والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دراتا بھی ہے آپ اس طرح کہہ لیجئے ترغیب و ترہیب ٹھیک ہے ایک طرف رغبت کی بات ہوتی پھر دوسری طرف یعنی درانا بھی ہوتا ہے سزا اور مضمت پھر مذکور ہوتی ہے کہ دیکھو پھر یہ بھی ہے مان لیا تو دیکھو یہ نہیں مانا تو یہ ہے دونوں چیزیں ہیں پڑھ لیا اگر تو دیکھو پاس ہو جاؤ گے ممتہین کو تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہیں پڑا تو فیل کر دیے جاؤ گے یہ دونوں کو ذہن میں رکھ کر پھر کام کرنا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو ہی یعنی ملہوز خاطر رکھا ہے کہ یتامہ مساکین اور عورتوں بچوں سب حقوق بیان کرنے کے بعد میراس اور ترقہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے نتائج کا یہاں پر ذکر بیان کر دیا تل کا خدود اللہ اب ذرا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے اور ہمارا کیا عمل ہے ہمارا بھی تو کوئی عمل ہے نا اس دور میں دیکھئے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وراست کو حدود اللہ قرار دیا اور اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوض عظیم کا وعدہ فرمایا اور نافرمانی اور حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشہ گی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی لیکن پھر بھی افسوس کا مقام ہے اور دکھ کی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر رحم نہیں کرتا کہ اپنے آپ پر رحم کرے دوسروں پر چھوڑ دے بڑے بڑے لوگ آپ بظاہد دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بہت باشرہ لوگ ہیں بہت متقی لوگ ہیں اور بہت یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں بلکہ بعض اوقات لوگ کہتے تھے اللہ کا ولی ہے یہ ارے یہ تو اللہ کا ولی ہے یہ تو جنتی ہے ایسا بھی لوگ یعنی ایک غیب کی خبر بھی دے دیتے ہیں یہ تو جنتی ہے ٹھیک ہے ارے ارے آپ تو جنتی ہو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو ایسے ایسے لوگ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے ڈگریان دیتے رہتے ہیں اس ایسے رکھتا ہے کہ ان کے جیب کے یعنی یہ ڈگریان نکالی ہے پکڑا دی لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کبھی ان کی زندگی میں ان کے آپ اس کو معاملات کو دیکھئے گا کہ یہ اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں بہنوں کو حصہ دینے کہ ان کو شوق ہے نہیں دیتے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بڑی نمازیں پڑھنے والے تحجد گزار لیکن بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جائداد میں کیا کریں بیٹوں کو دے دیں اور بیٹیوں کو نہ دیں محروم کر دیں کہتے ہیں ان کی شادی کر دیں شادی میں جہیز دے لیا شادی میں یہ اتنا آپ کو جہیز جو دیا ہے بیٹی کو بتا دیتے کہ بیٹی میں آپ کو اتنا جہیز دے رہا ہوں تو یہ آپ کے ورسے سے مائنس کر دیا جائے گا وراثت میں اتنا اتنا حصہ آپ کو نہیں ملے گا بتا دیتے پھر ایک ترقیب کے ساتھ ہی پورے ترقیب کے حساب سے ہی اپنے مال کی وراثت کریں ویسے زندگی میں جگہ آپ بانٹیں گے تو سب اولاد برابر ہیں زندگی میں آپ اپنی اولاد میں تفریق نہیں کر سکتے فرق نہیں کر سکتے اگر ایک بچے کو پیار کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی کیجئے آپ اپنی اولاد میں تفریق نہ کیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کو حق نہیں دیا گیا یہ اولاد اللہ نے دیا ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی وارث کمزور ہو تو اسے بھی وراسط سے حصہ نہیں دیتے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کمزوروں کو چھوڑ دیتے ہیں جو مضبوط ہیں ان کو اور مضبوط کر دیا ان سب کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے سامنے پیش ہونے اور اس کے رسوہ کن عذاب اور ہمیشہ کی آگ سے ڈرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے بیان کیا ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں اجھانتے ہی نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہے جو چاہیے کریں ہمارا مال ہے ہماری مرضی ہے ہم جو چاہیے کریں ہم آزاد ہیں انسان آزاد ضرور ہے لیکن اس کی آزادی کے ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ وہ آزاد نہیں ہے وہ مکلف ہے وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اور بہت سے لوگوں یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی بچہ نالائک ہوا تو کہتے ہیں اس کو آق کر دیا یہ بھی سننے میں آتی ہے بات لیکن آق بھی نہیں کر سکتے نافرمانی اپنی جگہ اس کی سزا اس کو ملے گی لیکن یہ ہے کہ والدین کے مال میں سے وہ حصے دار رہے گا میراز سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا یہ ہے اللہ نے دیا ہے ہاں بس وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو آیت نمبر بارہ میں بتائی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں مستثنہ ہیں کہ جس سے اس کو میراز میں حصہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر وہ کافر ہو گیا ہے ماں باپ کا گر قاتل ہے یا کسی بھی جس کی میراز بطن بٹ رہی ہے اس کو اسی نے قتل کیا ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کو حق میراز سے محروم کیا جائے گا لیکن نافرمانی اور نافرمان اولاد ہونے کی وجہ سے وہ میراز سے محروم نہیں کیا جائے گا یہ آخ کرنا یہ لوگوں کا بنایا ہوا اپنا یعنی ان کا ہی اصول ہے ان کا ہی قائدہ ہے اور یہ انہیں کے لیے ہے بس دل کا حدود اللہ ہے یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت ان کی ضرورت اور میت کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی ضرورت کے پورا نہ ہونے کے سبب مقرر فرما دیئے ہیں تو یہ حکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدی ہیں لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو اسی لیے فرمایا وَمَيُّتِ عَلَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا یعنی ان حدود میں اور کسی بھی ہیلے اور وسیلے سے کسی بھی وارث کے حصے میں کمی بیشی نہیں کرے گا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے فریضے اور اس کی مقرر کردہ تقسیم کو مطابق یعنی عمل کرے گا جو دخل ہو جنات ان تجری من تحت الانہار وخالدین فیہا اللہ اس کو جنتوں میں اپنے یعنی باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہے گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی حدود سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا حضاب ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو بدل دیا اس کے حکم کی مخالفت کی اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کو اپنے لیے کیا سمجھے بوجھ سمجھے اس کو اپنے لیے کیا سمجھے اپنے لیے ظلم سمجھے بہت سے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے یہ تو ہمارے لیے ظلم ہے اگر ہم اپنا گھر یہ اببا کا جو گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں سب کو حصہ دے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے یہ تو ہم پا ظلم ہوگا بھائی اس کا ذمہ دار تو آپ خود ہیں نا آپ خود محلت مزدوری کیجئے آپ خود بہتر جانتے ہیں یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کے لیے یہ گھر لے لینا یہ بہتر ہے یا جنت کے گھر سے محروم ہو جانا یہ دنیا کا چند روزہ گھر جو ہے یہ آپ کو کب تک رکھے گا آپ کے گھر میں آخر تو ایک تنیز گھر کو خیر بات کہنا ہی ہوگا تو جس نے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا اور اس کی مخالفت کی اور اس کو کیا ہے اللہ کی فیصلے پر اس نے راضی ہونے کو پسند نہیں کیا اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا رکھی ہے کہ اسے دردنا اور ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر کے ظلیل و رسوہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اور اپنے عذاب سے بچائے اور ایسے کاموں سے بھی بچائے جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہمیں عذاب کا مستحق بنا دے اللہ ہم سب کو بچائے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے شرط سے بچائے ایسے وسوسوں سے بھی بچائے آمین اسی حوالے سے اسی حوالے سے آپ ایک مصند احمد کی حدیث شریف سن لیجئے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ستر سال تک مخاری شریف میں تو ہے ساٹھ سال اس میں مصند احمد میں ہے کہ ایک شخص ستر سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں جب وسیعت کرتا ہے تو وسیعت میں ظلم سے کام لیتا ہے چنانچہ اس کے اس برے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے اسی طرح ایک شخص ستر سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں اپنی وسیعت میں عدل سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یعنی پورا کرتا ہے تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا حکم کتنی بڑی سعادت کا بائنس ہے اور پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو فرمان باری تعالیٰ تلکہ حدود اللہ تلکہ حدود اللہ سے لے کر عذاب و محین تک پڑھ لو اگر تم جاہو تو یہ پڑھ لو تلاوت کر لو سننے ابھی دعوت شریف کی بھی ایک حدیث شریف سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی وہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتے رہتے ہیں اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں موت آتی ہے تو وسیعت میں یہ کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لئے جہنم واجب ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتا ہے خاتون اور مرد یعنی دونوں دونوں میں سے کوئی بھی جس نے یعنی وراست کے تقسیم یہ بہت اہم ہے اسی لئے دیکھیں آپ یہ دو آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے اس کو اہمہ نہیں اکنور کر دیا ٹال مٹول سے کام لیا اور چھوڑ دیا کسی بچے سے زیادہ پیار آیا زیادہ محبت آئی اس کو زیادہ دے دیا کسی سے نہیں زیادہ لگاؤ ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے اور جس میں آپ کا حق نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ تو دنیا والے بھی گوارہ نہیں کرتے کہ جس میں آپ کا حق نہ ہو اس میں آپ جا کے دخل در معقولات کرنے لگ جائیں تو اسی طریقے سے وراست میں بھی تقسیم میں بھی آپ کا حق ہی نہیں ہے یہ حق تو اللہ نے مقرر کر دی ہے اب کسی انسان کا کیا حق پہنچتا ہے تو راوی کا بیان ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے مِن بَعْدِ وَسِيَّتِ يُوْسَ بِهَا عُدَيْنٍ غَيْرَ مُدَارْ دِن مدار دن کیا نقصان پہنچانا کہ جو وارثوں کو نقصان پہنچایا کیا ہو تو غیر مدار دن فرمایا یہاں تک کہاں تک پڑھا انہوں نے یہی یہاں تک پڑھا ذالک الفوز العظیم یہاں تک اس آیت کی تلاوت پہنچائی پڑھی یہاں یہاں تک پہنچ گئے پڑھتے پڑھتے یہاں تک تلاوت کرتے ہوئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا عدی شریف اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی بہرحال ہمارے اور آپ کے لئے سمجھنے کے لئے یہ دو آیات ان دو آیات سے نظام وراست کی اہمیت اجاگر کرنا مقصد ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے یعنی سبق لینا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا تاقیدی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کامل طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دیں لیکن بے شک اللہ تعالیٰ تو بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سہارہ ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا سہارہ لیا اس کی رسی کو تھاما اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کو ضرور ہدایت دی گئی اس کو ہدایت ہدایت کی طرف ضرور اس کی رہنمائی کی گئی فقد ہو دیا الہ سرات مستقیم سرات مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے کی اصل بات تو یہ ہے کہ ہم میں کتنی قابلیت ہے اگر ہم قابل ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہر وقت ہر وقت ہمارے لئے دستکیری کرنے کو تیار ہے اس کے الطاف کریمانہ تو ہیں سب کے لئے تجھ سے کیا زد تھی کہ اگر تُو کسی قابل ہوتا اگر میں اور آپ بھی کسی قابل ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں فرماتا اور کسی کی کوشش کو زائع نہیں فرماتا کیونکہ وہ تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے سبقت رحمتی علا غدبی اس کی رحمت تو سبقت لے گئی ہے اس کے غزب پر وہ بندوں پر غزب نہیں کرتا ظلم تو اس کے ہاں ہے ہی نہیں ظلم سے پاک ہے جو کوئی اللہ کو یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں ظلم ہوتا ہے تو اس نے تو بہت بڑا کہنا چاہیے کہ الزام لگایا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی تحمت لگا دی تو اس کو تو پھر اپنی خیر منانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ظلم نہیں ہوتا وہ ظلم سے پاک ہے جو کچھ جو اس نے بیان کیا ہے وہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بیان کیا ہے انسانی حقوق کا اس نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے اللہ کی عبادت میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ دیکھیں نا کس قدر محتاج و مجبور اور بے بس ہیں مازور ہیں ہر وقت پریشان حال ہیں کبھی روزی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی میں لگا آپ دیکھیں مختلف طرح کے اس میں ناپاکیوں میں لگ جاتے ہیں کتنی دفعہ تو باتروم جانے کے محتاج کھانا کھانے کے محتاج سونے کے محتاج ٹھیک ہے اور صفائی سترائی کے محتاج کبھی ناگ گندی ہو گئی تو کبھی حلق صاف کر رہے ہیں کبھی آنکھوں میں میل آ گیا کبھی کان گندے ہو گئے مختلف طرح کے یعنی ہمارے ساتھ معاملات لگے ہوئے تو میں اور آپ یا انسان آپ کہلیں حضرت انسان اللہ کی عبادت اس کی بندگی کر بھی کیسے سکتا ہے کس طرح اس کو حق دا کر سکتا ہے کہاں وہ مالک وہ پاک سبحان خدوس سبوح اور کہاں ہم جیسے ناپاک بندے تو بس بات صرف اتنی ہے کہ اس کے حقوق کو خیال رکھیں اس کی پاسداری کرنی کہ کوشش کریں بس میرا اور آپ کا کام صرف یہ کوشش کرنا خود اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرما دیا تیسوے پارے میں ستائیسوے پارے میں انسان بس ہوئی اس کی کوشش دیکھی جائے گی اس کی کوشش دیکھی جائے گی انسان کو ملے گا وہ جس کی اس نے کوشش کی اور انقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی تو بس مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرنی ہے میں اور آپ کما حق پہو اس کی عبادت کا حق عدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عبادتوں میں ہر وقت ہما وقت نقص ہے کیونکہ ہم نقائص سے بھرپور ہیں آپ غور کریں کہ ہم نقائص سے بھرپور ہیں تو جب جو خود پورا بھرپور نقص سے آلودہ ہو تو وہ اس پاک ذات کی عبادت بھرپور طریقے سے کیسے آدھا کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے تو کم از کم کوشش تو کریں کہ ہم اتنے مالک کی بات مانیں جہاں تک مان سکتے ہیں دنیا تو عارضی ہے ہمیں معلوم ہے کی عارضی ہے گزر جانے والی ہے آج پھلا گیا ہے اس کا مال بٹ رہا ہے کل ہم مر جائیں گے تو ہمارا مال بٹے گا اگر آج ہم حق اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے تو کل ہمارے بعد جو ہمارے وارسین ہیں جو ہمارے لوائقین ہیں ان کے ساتھ بھی حق اور انصاف کیا جائے گا اور نہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں نہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جائے گا ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی والا سلوک کریں ہمارے ساتھ اللہ تعالی مہربانی والا سلوک کرے گا اللہ تعالی اپنے مہربانی کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور بے شک توفیق اسی کو ملتی ہے جو توفیق کے لئے دعا کرتا ہے کوشش کرتا ہے عمل کرتا ہے